موسیقی سوچتی ہوں کہ جو بھی آپ میں سے پوچھیں گے اس کا میں صحیح طریقے سے جواب دے سکوں ہم میں بھی امید ہے کہ ظاہر سی بات ہے لوگ عدالتوں میں گیتہ پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں اور آپ تو خود گیتہ ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ بالکل سچ ہی کہیں گی سب سے پہلے سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ بائیس سال کا نوجوان اترا کھند کتنا اس کو ملا اور کتنا رہ گیا اور کیوں رہ گیا سب سے پہلے میں آپ کو رضا صاحب یہی کہنا چاہوں گی کہ جو اترا کھند بنا ہے وہ مہلاؤں کی دین ہیں اور مہلائیں وہاں اتنی محنتی ہوتی ہیں ماں ہے بیٹی ہے بہن ہے اور سب سے بڑی بات جو ہے ایکس آرمی ہے یا پریزنٹ آرمی ہے وہ مہلائیں جو اپنے پتی کو اس سمیں جو شادی ہونے کے ترنت بعد انہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ اپنا پریوار سمالتی ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ مہلہ چاہے وہ آرمی کی ہو چاہے وہ کسان کی ہو چاہے وہ راجنیتی کی ہو چاہے وہ ٹیچر ہو مہلائیں کو کسی طرح کی مہلہ اترا کھند کی ایک شان ہے اور اسی وجہ سے مہلاؤں نے اپنا برچہ سوٹیاک کے اس اترا کھند کو بنایا اور سپنا دیکھا کہ اترا کھند ہمچل پردیش اس طرح کی ترج میں ہمارا اترا کھند بنے گا لیکن کیا بنا بائیس سال ہو گئے بائیس سال میں بائیس بہاریں آئیں اور چلی گئیں اور ڈھیرو میں کہوں درجن و مخیونتری آئے لیکن جس درکار کی رفتار چاہیے تھی وہ ابھی تک نہیں ملی ہاں آپ کا کہنا ٹھیک ہے میں اس بات کو منع نہیں کرنا چاہتی ہوں کیونکہ دیکھئے کہا جاتا ہے کہ مہلائیں برابر کی شیئر ہوتی ہیں پچاس پرتیشت مانگ رہے ہیں ہم وہ پردھان پنچائد تک تو دیا ہے ایم ایل ایم پی میں بھی چاہتے ہیں کہ مہلائیں آ کر اور اپنا ورچس برابر رکھیں اور اترا کھند جو سپنا دیکھا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے مہلائوں نے دیکھا ہے تو وہ پورا کریں گے اس میں کہیں دو رائے نہیں ہیں لیکن اگر پردھان ہے اور پردھان بھی آگے آ رہے ہیں تو جو سپنا ہے تو انہوں مل کے کریں گے تو بہتر آئے گا یہ تو پئییں دو پئییں ہیں اگر ایک بھی پئییں پنچر ہو گیا تو گاڑی نہیں چلے گی مہلہ ہو یا پروش ہو دیش کے پردیش کے بکاس میں دونوں کا سیوگ چاہیے لیکن کیا لگتا ہے اوورود کہاں ہیں بادھائیں کہاں ہیں بیری کےڈنگ کہاں ہیں میں آپ سے کہنا چاہوں گی دیکھئے مہلائیں جب گھر سے بہا نکلتی ہیں تو ان کو اپنے پریوار کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے اور جس پریوار نے ان کو بولا ہوتا ہے کہ نہیں آپ جاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں وہ مہلائیں بہا نکلتی ہیں اور وہ اپنا تن مندھن سے اپنی سماج سوا بھی کرتی ہیں گھر کی سوا بھی کرتی ہیں اور راجنیتی میں آنے کے بعد جو بھی ان کو دائے تو ملتا ہے اس کو بکھو بھی سے نبھاتی ہیں لیکن صرف یہ ہے کہ کیا ان پر اتنا وشواس اور اتنا پد ان کو دیا جائے گا جب دیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اندر کی مہلہ بہا نکل کے ایک کرمٹ اور ایک اتراکھنڈ کی ششت مہلہ بن کر بہا نکلے گی یہ میرا کہنا ہے لیکن بات وہی گھوم پھر کے آتی ہے کہ پلائین بے روزگاری پانی جوانی سب کچھ مددے جو پہلے دن تھے آج بھی ویزیں ہو سکتا کچھ نہ کچھ اس میں اضافہ ہوا ہو کچھ بہتر ہو گیا ہو لیکن یہ سوال آج بھی سوال ہے ان کے جواب کہاں ملیں گے اور کب ملیں گے جو ماں ہے وہ اپنا جو کھانا ہے وہ اپنے بچوں کو دیتی دودھ ہمارے یہاں پشو ہوتا ہے اس کا دودھ جو ہے وہ بچا کر بیچ کے اپنے بچے کی پروریش کرتی ہے کہ بچہ ہمارا بھوش ہے آگے وہ بڑھ کے یہ بیروزگاری دور ہوگی اور میرے بچوں کا سپنا سا کار ہوگا اوترہ کھنڈ میں زیادہ تر تو آرمی میں جانے کے اچھک ہوتے ہیں اور ہے بھی یہ چلا ہوا ہے کہ اوترہ کھنڈ کا مطلب ہے روایت ہے روایت ہے آپ کا پرمپرا ہے پرمپرا ہے تو آج بھی وہی پدھتی ہے اگر بیروزگار لوگ یہ سوچے کہ صرف سرکاری نوکری ملے گی تو میرے خیال سے سرکاری نوکری تو بیس پچیس تیس پرسنٹ مل سکتی ہے یا ملتی ہے لیکن اپنا کام کرتا ہے آج کا بیروزگار جو نوجوان ہے جس کو کہتے ہیں پانی پہاڑ کا پانی پہاڑ کی جوانی کام نہیں آتی ہے لیکن اگر آج تھان لے یوا کہ ہم نے کام کر کے اپنا روزگار ختم نہیں کرنا ہے ہم نے بڑھانا ہے کیونکہ میں اپنا سویم وہ ایک آپ کو دھارن دینا چاہتی ہوں کہ میرے بھی دو بچے ہیں دونوں نے پڑھائی بہت بڑیا سکولوں میں کیا لیکن آج بیٹا میرا خود کا پروڈیکٹ گھی کا پروڈیکشن کر رہا ہے بیٹی اپنا انجیو کا کام کر لیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں آپ سرکاری نوکری میں منا نہیں ہے لیکن سمیں برباد نہ ہو اور بچوں کو ہم یہ میسج دیں کہ بچوں آپ پہاڑ سے ہو اور آپ جھرنا کرنا اور جو بھی جگہ سے گڑھوں سے پہاڑوں سے نکل کے آئے ہو اپنا بچے سے ختم نہیں کرنا ہے جیسے بھی ہے اپنے آپ کو آپ نے جھوکنا ہے اور اپنا بیروزگاری کو دور کرنے کا ہمارا خود ہم سپورٹ بن سکتے ہیں ہم کام کرنے کے لئے انہیں آگے کر سکتے ہیں اتراکھنٹ کا میسج یہی ہے کہ وہاں کے روزگار اگر مل جائے گا تو اتراکھنٹ پیچھے نہیں ہے اس کے لیے ہم لوگوں کو پریاس کرنا پڑے گا بیروزگاری کے لیے ایک احتحاس میں یوں کہوں منظر اس بار دیکھنے کو ملا دو ہزار بائیس دو احتحاسی گھٹنا آئی ہوئی ایک تو یہ کہ پشکر سنگھ دھامی ایسے بیکتی رہے جو لگاتا دو بار سی امبرے وہیں مہیلہ آبادی کو رپریزنٹ کرنے کے لیے ریتو خندیری کو آپ نے سپیکر بنایا کیا لگتا ہے کہ جو وکاس کی گنگا جس کی درکار ہے اب اس کی شروعات ہو گئی ہے جی میرا یہ کہنا ہے کہ یہ تو دیکھئے سنگٹھن اور یہ ہماری جو پورا پارٹی کا ہے یہ ان کا کہنا میرا کہنا تیو شوکتی ہو جائے گی کسی بھی بات کہنے کی لیکن شروعات ہوئی ہے دیکھئے ابھی تو چنگاری ہے آگے بہت آگ فیلے گی شروعات تو ہوئی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اتنا بڑا پہلی بار کسی مہیلہ کو بیدان سوا میں مٹھایا ہے جی جی کیا کہیں گے آپ مہیلہ اور مہیلہوں کے اتھان کے لیے آپ نے بہت سارا کام کیا ہے خاص کر کے کورونا پیریڈ میں جہاں بلکل ہاہاکار مچا ہوا تھا اس وقت بھی آپ گھر سے نکلی اور ضرورت مندوں کی اپنی سیوا کی وہ پورا کا پورا جو منظر تھا وہ دور جو تھا وہ کس طریقے کا ہم بلکل دھارچولا میں دھارچولا سے بلونگ کرتی ہمارے ہاں کھانیاں پینا اور اس کی تو ویسے تو کوئی کبھی نہیں رہی لیکن جو سچویشن رہی کی انہا جانا جانا یہ بن رہا ہے اس کے لیے ہم لوگوں نے گاڑیاں لگائی انجیو اکھیل بھارتی مہیلہ بالوکہ سمیتی کے ساتھ اور سیوا سمیتی کر کے بھار کے لوگوں نے اور اس میں پوری ٹیم رہی سارے تین سو مہیلائیں اس میں لگی اور یہ اتنا دردناک بھی حادثہ رہا کہ کئی لوگوں کو ارثی دینے کے لیے بھی لوگ نہیں آئے مشکل کا کام یہ تھے کہ اپنے ماں باپ کو چھونے میں بھی ڈر لگنے لگ گئی تھی تو وہ اس دشاہ میں ہم لوگوں نے کام کر کے ہیلتھ کیمپ لگا کے ان تک کھانا پہنچا کے ان کے بچوں کو ٹیکہ کرن کر کے ان کے لیے ہم جو ہم سے کہنا نہیں چاہیے جو کہہ دیا وہ تو بیکار ہو جاتا ہے لیکن situation کو سمالنے کے لیے بہت بڑا مہم ڈھائی تین سال ہم لوگ نے بہت محنت سے آپ کے شوراتی دور میں جس طریقے سے مہیلائوں کو وہاں پر نظر انداز کیا جاتا تھا یا مہیلائیں بن بھی جاتی تھی پنچائتوں میں آ بھی جاتی تھی تو اس کا وہ تو بیک سیٹ میں ہوتی تھی بیک فوٹ پہ ہوتی تھی فرنٹ فوٹ پہ پتی دے ہوتی تھی پردھان پتی سرپنچ پتی یہ تمام کی تمام جو روایتیں ہیں جو پرمپرہ ہیں جن کو کوئی بھی پڑے لکھی مہیلہ برداش نہیں کر سکتی اس دھارہ کو آپ نے دوسری طرف بہایا اور ایک نئی دھارہ کی شوروات کری اس وقت کس طریقے کا ورود کا سامنا کرنا پڑا اور کس طریقے کی اس میں کامیابیاں ملیں جب میں رضا صاحب جاتی تھی تو میرے کو لگتا تھا میں مہیلاؤں سے بات کروں گی کیونکہ آہ کھنڈوری جی نشن جی ان لوگوں نے شوروات کری ہمارے آہ بھگستی کوشاری جی جتنے بھی ہمارے مکہ منتری بنے ابھی دھامی جی لیکن میرا سمیں مہیلہ یوک کا تھا تو اس سمیں میں یہ کہتی تھی جب بھی میٹنگ میں جاؤں گی شاید مجھے مہیلائیں ملیں گی تو مہیلاؤں کی جب ہے ان کے پتی پردھان پنچائد بی ڈی سی اور یہ سب رہتے تھے تو اس سے مجھے تکلیف ہوتی تھی تو ایک ہم نے نیم نکال دیا تھا کہ جس کو جو پوسٹ دی جائے وہ خود آئے انہ تھا وہ نہ آئے جو ڈیزرب کرتا ہے وہ آکے الیکشن لڑے اور سچ میں سمجھے کہ آج مہیلاؤں کے ہاتھ میں یہ کمان آئی ہے کہ اس کو اپنے کو ثابت کرنا ہے اور اپنے پریوار کو بھی دیکھتا ہے تو ساتھ میں ہم نے کیسے سرکار میں اپنی بھومی کا نبھانی ہے یہ بھی آنا چاہیے صرف ہم اس پوسٹ کو بھرنے کے لیے یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے خلی پرچہ بھر کے آپ پوسٹ لے لیں اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے تمام کاموں کے لیے پتی دیو کی طرف دیکھتے رہے کہ اب کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا پریواران اور پینشن کو لے کر کے بھی اپنے بہت سارا کام کیا کیا لگتا ہے کہ جو زمینی کام ہے اصل میں جس درگم علاقے سے آپ آتی ہیں وہاں پر یہ جو چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہیں وہ بہت بڑا سواروک لے لیتی ہیں اور لوگوں کو بڑا ساہز دیتی ہے کہ ہاں کوئی ہمارے ساتھ ہے جو ہمارا پرسانے حال ہے ہمارے یہاں جڑی بوٹی جڑی بیوٹی بھی تو ہے ہی ہے جڑی بوٹی بھی ہے تو اس جڑی بوٹیوں سے دیکھیں ہمارے اپنے رام دیو جی تو بہت بڑا نام اتراکھن میں کر چکے ہیں لیکن کچھ ہے ہمارے ایسی سمیتیاں سنگٹھن ہیں جو ان کے مادھیم سے بھی مہیلاؤں کو ساتھ جڑا ہوا ہے آپ کے بینگلور سے پونہ سے کئی سمیتیاں آ کے اتراکھن میں کام کر رہی ہیں اور وہاں روزگار مہیلاؤں کو مل رہا ہے تین تین چا چار ہزار روپے ان کو اگر گھر میں ہی مل جاتے ہیں بہت بڑی چاہت نہیں ہوتی ہے مہیلاؤں کی لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی خود کی پاکٹ منی ہے ہم اس میں اپنے کھچا چلا سکتے ہیں تو یہ ہمارے جڑی بوٹیوں سے ٹوریزم سے اس طرح سے مہیلائیں روزگار میں جڑی ہوئی ہیں آپ نے دونوں پولٹیکل پارٹیز کو دیکھا اور یہاں پر وہ بیار بھی رہی ہے کبھی کانگریس کبھی بی جی پی تو آپ کانگریس میں بھی رہے پہلے بی جی پی مہتے پھر بی جی پی مہتے یہ جو کھٹے مٹھے جو ٹیسٹ ہیں جو ذائقے ہیں یہ کہوں کہ کہاں آپ کو زیادہ اچھا لگا سنگٹھن تو میں یہ کہوں گی کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں میں رچی بسی ہوں جی اس سمیں میرا راج سبحہ میں نومینیشن ہوا اور کوئی کارن رہا ہوگا جو سنگٹھن نے مجھے اس میں نہ دے کر تو ایک میری گلتی ہے یا جو بھی کہوں گی میں کہ تو میں کچھ ٹائم کے لیے کانگریس میں گئی تو وہاں میں نے یہی دیکھا کہ مہیلاؤں کی عزت یا مہیلاؤں کو اس طرح سے کوئی بھی اچھا پد دینے کے لیے بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی میں میں یہی کہنا چاہوں گی میں اس میں ہوں اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ مہیلاؤں کا ورچوس بھارتی جنتہ پارٹی میں ہے تھا اور رہے گا اس لیے میری واپسی ہوئی اور آج میں ریلوے منترالے میں ہوں اور پی اے سی پیسنجر سرلیس کمیٹی کی ایک میمبر پوری ہندوستان کا ایک میں انگ بنی ہوئی ہوں اور کہاں میں دھارچولا کے آخری بورڈر سے بلونگ کرتی ہوں آج میں بھارتی جنتہ پارٹی کی وجہ سے اس پوسٹ پر گاؤں کے اس بلکل درگم علاقے سے آئی ہوئی گیتا نے ایک خواب دیکھا کیا لگتا ہے خواب وہ پورا ہو گیا جہاں بہیں یا خواب کی جو منزل ہے ابھی کچھ اور ہے رضا صاحب یہ تو آپ دکتی بھی رگ کو میری پکڑ رہے ہیں خواب تو خواب ہیں لیکن سب سے بڑی بات میں ایک میسیج کی طرح بھی کہنا چاہوں گی اگر آپ اپنے سے سنتوست ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا سا بھی کام کیا ہے تو آپ خوش رہیں گے اور اگر آپ کو کچھ بھی بنا دیا جائے آپ کرنے لائک نہیں رہیں گے تو آپ کو سنتوستی نہیں ملے گی تو میں اپنے کاموں سے گیتا ہوں کرموں پہ بشواس کرتی ہوں تو میں نے اپنے کرم کیے ہیں باقی تو سنگٹھن کا کام ہے سرکار کا کام ہے کہ وہ مجھے کس جگہ پر بٹھاتا ہے جہاں بھی بٹھاتا ہے میں نے پوری امانداری سے کام کیا ہے میں اپنے سے خوش ہوں آگے وہ کہتے ہیں دو آنکھیں ملنے تو ٹھیک ہے تیسری مل جائے تو کیا بات ہے اگر آگے کچھ ملے گا تو بہت اچھی بات ہے بہت شکریہ گیتا جی واقعی آپ نے گیتا پر ہاتھ رکھے قسم کھائے اور جیسے گیتا میں کرشن بھگوان نے کہا تھا کہ کرم کر پھل کی اچھانا کر تو آپ بھی پھل کی اچھانا کریں آج نہیں تو کل وہ صبح ضرور آئے گی صبح کا صرف انتظار کر اور آپ بھی انتظار کریں میرے اگلے مہمان کا میں پھر حاضر ہوں گا اور کچھ نئی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تب تک مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت آپ نہ رکھے خیال اور دیکھتے رہے نیوز ورل انڈیا دنیوال